اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ بھی رکھتی ہیں اور نماز بھی پڑھتی ہے تسبیح بھی پڑھتی ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہے لیکن کچھ ماں بہنیں ایسی ہیں جو تراویہ کی نماز نہیں پڑھتی ہے وہ کہتی ہے کہ پتہ نہ کہ نماز تراویہ جو ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو تراویہ کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے میں نے کئی جگہ پر پتہ کیا کہ آپ تراویہ کی نماز پڑھتی ہو تو ہماری ماں بہنیں کہتی ہے کہ نہیں نہیں پڑھتے ہیں کہا کیوں تو کہتی ہے چھوٹے بچے ہیں پاک نہیں رہ پاتی ہوں اور گھر کے بہت کام ہے رمضان میں کام بڑھ جاتے ہیں اس لئے نہیں پڑھتی ہوں باقی میں پانچ وقت کا نماز جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں لیکن تراویہ کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے جس طرح سے فجر سے پہلے دو رکعہ سنت موقعہ ہے اس کو ہم کبھی میس نہیں کرتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے نماز زہر سے پہلے جو چار رکعہ سنت موقعہ ہے اس کو بھی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کو بھی میس نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد مغرب کے بعد جو دو رکات سنت ہے اس کو بھی ہم اچھے سے پڑھتے ہیں اور کبھی میس نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ سنت موقع دا ہے تو میری پیاری بہنیں اور میری پیاری ماںیں اسی طرح جس طرح سے آپ اور سنتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اسی طرح یہ تراوی کی نماز بھی عیشہ کے بعد بیس رکات ہے یہ بھی سنت موقع دا ہے یہ بھی جو ہے تراوی کی نماز بیس رکات پڑھنا سنت موقع دا ہے تو جب آپ فجر سے پہلے دو رکات سنت نہیں چھوڑتے ہیں زہر سے پہلے چار رکات سنت نہیں چھوڑتے ہیں مغرب کے بعد دو رکات سنت نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر عیشہ کے بعد اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ تراوی کی نماز کی چھوڑیں گے اس لئے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آج سے آپ اس بات کو ذہر میں بیٹھا لیں کہ آپ کو اس سال تراوی کی پوری نماز پڑھنی ہے بیس رکات نماز عیشہ کے بعد پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ تراوی کی بہت بڑی فضلتیں ہیں اور جس طرح سے مرد پر تراوی کی نماز سنت موقع دا ہے اور مرد کے لئے جس طرح سے سنت موقع دا ہے تراوی کی نماز اسی طرح سے عورت کے لئے بھی سنت موقع دا ہے تو میری پیاری ماں اور بہنیں آپ ضرور پڑھیں عیشہ کے نماز کے بعد بیس رکات تراوی اور الگ الگ پڑھیں اس لئے کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ تراوی کی نماز الگ الگ ضرور پڑھیں اور پڑھیں ہی اس لئے کہ یہ سنت موقع دا ہے جس طرح سے ہم تمام سنتوں کو ادا کرتے ہیں اسی طرح سے رمضان المبارک میں ہم بیس رکات تراوی بھی ادا کریں گے کہ یہ انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو اپنی تمام ماں بہنوں کے پاس شیئر کر دیئے تاکہ وہ تراوی کی نماز اس سال اچھے سے پڑھیں سمجھ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیلئے ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں